موسیقی 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 سے نکلتا رہے ہیں ادھر کی ٹرافک سامنے سے آتی ہے لہذا ہوتا کیا ہے یہ ٹرافک ادھر سے آئی ہم ادھر سے جلدی جانے کی کوشش پہ ان کے سامنے مدد مقابل پہنچ جاتے ہیں جب مدد مقابل پہنچتے ہیں تو نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں نہ وہ ادھر آ سکتا ہے لہذا ایک کے پیچھے ایک گانیاں جمع ہو جاتے ہیں کئی مرتبہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ سیدھی جانب اور بائی جانب کہ دونوں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مٹ بیڑ ہو گئے دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہیں جب یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے رہیں گے تو آپ بتائیے ٹرافک کیسے وہ ہوگی یہ لوگ کی وجہ سے جو ہے دوسری جو آوام ہیں وہ لوگ کو تاخیر ہویا ہے یقین ہے اسکل کے بچے ہیں ان کے لیے کئی مرتبہ تو ایمبولنس سرویس دی متاثر ہو جاتی ہے کہ ایمبولنس کئی مرتبہ ہارن مارتے ٹھہرتی ہے ٹرافک میں لیکن اس کے بہت جود بھی ایمبولنس پاس نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں پر گنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ ایک کے مدد مخابل ایک گاڑی ہے ایک کے مدد مخابل بڑی مشکل سے پھر ٹرافک پولیس آتی ہے رکاتی ہے راستے بناتی ہے ان کو چھوڑتی ہے پھر ایک گھنٹہ دیر گھنٹہ اس میں سرف ہو جاتا ہے تو آپ بتائیے کتنا وقت صرف تھوڑی سی جلدوازی کی وجہ سے زائے ہو رہا ہے عام طور پر آپ بامبے میں دیکھئے میں نے بامبے میں دیکھا ہے ٹیکسیاں چلتی ہیں وہاں پہ بامبے میں لیکن جب سگنل پڑتا ہے یا کوئی ٹرافک جام ہوتی ہے لیکن کسی کی مجال نہیں ہے کہ اپنے بائے جانب سے سیدھی جانب چلے گا ہے بے شک بے شک بلکہ وہاں دیکھتا ہے مہاں پر بلکہ ڈسیپلین کے ساتھ ایک کے پیچھے ایک جو جو سائیڈ ان کی ہے وہ سائیڈ سے باہر کبھی نہیں نکلتے لیکن ہیڈر آباد میں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہیڈر آباد کے لوگ شاہیستہ ہے مخزیب ہے تعلیمی آفتہ ہے یہ سب کچھ ہے لیکن اس کے بہت جوز بھی جلبا سی ایسی ہے ٹرافک میں جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنے محظم سمجھ دارے ہیں بلکہ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم ٹھہرے میں پیچھے آئے آنے کے بعد فوری کراس کیا اور سامنے نکل گئے بلکل سیدھا جائے کہ یہ نہیں سنتے کہ میں جب سامنے چلا جاؤں گا تو پھر سامنے والا یہ روٹ پہ سے کیسے آئے گا یعنی کہ کل ملا کے ہر کسی کو جلدی ہے ہر کسی کو جلدی اچھا یہ جلدی کی وجہ سے ان کے پانچ ویٹ سیف کرنے کے لیے ان کا ایک گھنٹہ خراب ہو جاتا اور ان کی وجہ سے دوسرے تمام لوگوں کا مسئلہ ہو جاتا بچے اسکول سکولیٹ پہنچ جاتے حافظ کے لیے پرابلم ہو جاتا ہر جگہ یہ پرابلم ہوتا تو ہمارے ہیدر آباد کے اندر خاص کر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم رانگ سائٹ جو چلے جاتے ہیں رانگ سائٹ کی وجہ ہے ٹریفک کا پرابلم ہو رہا دوسرے اور ایک کیا پرابلم ہے ہمارے ہیدر آباد میں آٹو اس کی وجہ سے کہ بھئی جہاں پر آٹو اسٹینڈ ہے کوئی آٹو ایک کے پیچھے ایک نہیں ٹھرتا آپ چار منار پہ ہی دیکھ لیجئے ایک آٹو یہاں کھڑا ہوگا اس کے بعد ایک کٹو اس کے بعد ایک کٹو بلکو ٹرائفک ہر ایک کو جلدی ہے کہ میرے پاس پیسنجر بیٹھ جائے میں پیسنجر کو لے کے چلے جاؤں گا جتنے پیسنجر ملنا ہے جتنا رخص ملنا ہے وہ ملے گا اگر ہم ڈسپلین کو مینٹین کریں جو آگے آیا وہ آگے رہے جو بعد میں آیا وہ پیچھر ہے اس طرح سے اگر ہم ٹرائفک کے روز کو فالو کریں اور ڈسپلین کو مینٹین کریں تو اس میں نہ عوام کو تکلیف ہوگی نا کو ایک سالے کو تکلیف ہوگی آٹو پہ یہ بھی لکھا جاتا ہے only for four six جی بالکل بالکل تو اس میں تو only to لکھا لینا ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں بیٹھ بیٹھ جاتے ہیں آٹو ڈیور سائی بھی جو ہے ماشااللہ سوٹی سے کم جگہ پہ جو بیٹھ جو ہے کئی مرتبہ تو ایسا بھی جہاں جاتے ہیں بیلکل آٹو جو سامنے کی ڈیور کی سیٹ ہے وہ ڈیور کی سیٹ پہ بھی آز جو ڈیور ہے بڑی مشکل سے سامنے سے ہینڈل یوں یوں پاس کر دے گا اس میں کئی مطبعہ ایکسیلنٹ ہو جاتے ہیں کئی مطبعہ ایکسیلنٹ ہو جاتے ہیں تو آپ بتائیے اپنے یعنی تھوڑے سے فائدے کے خاطر جار پیسوں کے خاطر ہم دوسرے کی زیان جانوں سے کھلنا ٹرائفک کو جام کر دینا اور اس طرح یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے بلکہ ہم کو ڈسیپلین کرنا چاہیے اور جو خانون ہے وہ خانون کے مطابق جو سائیڈ ہماری ہے روڈ پہ لیف شائیڈ ہماری ہوتی ہے رائٹ سائیڈ سامنے سے آنے والوں کی ہوتی ہے تو اسی طرح سے ہم کو اس کو فالو کرنا چاہیے اگر ہم وہ فالو کریں گے تو حکومت کے لیے بھی اچھا ہوگا اور عوام کے لیے بھی اور پولیس والوں کے لیے جو ٹرائفک کو بڑھ جانے کی وجہ سے کنٹرل کرنے میں بڑی دشواریاں ہوتی ہے ان کے لیے بھی کافی سہولتی ہے ٹرافک پولیس بھی ایک انسان ہوتے ہیں سر وہ لوگ بھی کافی میند کرتے ہیں تو وہ بھی یہ فوٹو جو لے لے کے ڈالتے ہیں اس کو پر بھی انہوں کا بھدھ پڑے کمپننس ہوتے ہیں کہ یار لوگ فوٹو لے لے رہے ہیں ہماری فوٹو ڈال لے رہے ہیں دیکھئے زاہر سی بات ہے سٹرکٹ کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے نہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آدمی کو جلد واضی لگی ہوئی ہے ہر کسی کو جلد واضی لگی ہوئی ہے بلکل آئے گا نہیں سونسرہ ہماری سے چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو چاہے بڑا ہو چاہے خواتین ہو بلکل بلکل سنگیرا ہر ایک کو یہ یہ لگی ہوئی ہے کہ جلد واضی اور اس جلد واضی کے اندر ان کا اور وقت زائے ہورا یہ ہم نے کوشش کر رہے ہیں ٹرافک جام ہو گئے آپ جلد بازی میں نکلنے گئے لیکن سامنے سے ٹرافک جام ہو گئی آپ بھی پریشان پیچھے والے بھی پریشان ہر کوئی پریشان تو یہ جلد بازی سے وہ نہ کریں بلکہ ڈسپلین کو ہم فالو کریں تو اس کے لیے جو ہے نا ہر ایک کے لیے اس سے اچھی بات ہی نہیں ہے اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے ہم کو زیادہ پولیس والوں کو ستانیان نہیں پڑے گا نہ حکومت پریشان رہے گی کہ ٹرافک کو حضرابز میں کیسا ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ڈسپلین کے ساتھ اپنی جو سائد ہے وہ سائد سے اپنے گاڑیوں کو وہ کریں اور جہاں پر آٹو اسٹین وغیرہ ہے وہ لوگ بھی اگر ڈسپلین کو سائد اگر مینٹین کر رہیں گے تو ٹرافک کا مسئلہ یہ بہت حل ہو جائے گا شکریہ ڈاکٹر ڈاکٹر سامی صاحب کے جو ہے کافی اچھی ٹرافک کے تعلق سے باتیں بتائیں ہیں امید ہے آپ کو یہ بہرام پسند آیا ہوگا آپ کو آئیت ہوگی ڈسپلین آپ کو بتاتے رہے گا اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ سلام علیکم موسیقی 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 موسیقی